السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہیں ہری ایسے ہیں خوش ہیں اور اسی دعا کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اچھا جی آج تھا سنڈے تو میں نے سوچا کوئی سپیشل بنا دیا تو یہاں میں میکرونی جو ہے وہ بنا رہی تھی تو اچانکہ مجھے حیالہ ہے کہ کافی دنوں سے میں نے بلوگ نہیں ڈالا تو کیوں نہ میں تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کر لیتیم اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ آج کے سنڈے میں میں نے کیا کیا پیچھے میرے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہ خوش شور کرتے ہیں تو میک شور کہ آپ لوگ انڈسٹینڈ کریں گے کافی مشکل ہوتا ہے بلوگ بنانا پھر اسے ایڈٹ کرنا پھر بوائس آور کرنا اور پھر سب کے ساتھ شیئر کرنا میں سوچ سمنتی ہوں کہ جو لو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سے بلوگرز ایسے ہیں جنہیں بہت زیادہ نیگٹیوٹی فیس کرنی پڑتے ہیں نیگٹیو کمنٹ فیس کرنے پڑتے ہیں تو ایسے سب کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو پلیز انہیں سپورٹ کیا کریں کیونکہ کوئی بھی کام جو بندہ کر رہے ہیں اس میں اس کے بہت زیادہ افرٹ لگتی ہے اور بہت زیادہ وہ جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ دیرہ ہوتا ہے تو آپ پلی میک شور کہ اگر ہے کہ آپ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں دوسروں کو پیار کرنا سیکھیں جب آپ دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں دوسروں کے کام کی قدر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کا اچھا کمنٹ پڑھ کے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں آپ کی اچھی ایمیج بن جاتی ہے اور یقین کریں کسی کے دل میں ایک اچھی ایمیج بنانا بہت بڑا کام ہوتا ہے تو یہاں میں نے یہ چکن جو تھا وہ ڈالا تھوڑا سا میں آپ لوگ اس کی ریسیپی کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو چکن میں نے فرائی کر کے ڈالا ہوا تھا اب میں نے اس کے اندر ایک ڈالا تھوڑی سی کیرٹ جو تھا وہ ڈالی تھی اور اس سے میں تھوڑا میش کر رہی ہوں کہ چلو اچھے سارا کا سارا جو میکسچر ہے وہ ہو جائے پھر میں اس میں جو ہے میکرونی جو ہے وہ ڈال لوں گی وہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ سے بہت سے لوگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کی سمکی بناتے ہیں آپ کو جیسی پسند ہو آپ پڑے آرام سے بنا سکتے ہیں یہ ایک ایسا میں سمجھتی ہوں کام ہے کہ آپ کو جیسی پسند ہے ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے طریقے اس میں اجاد کر سکتے ہیں اور یہ ذرا کیکلی بن جاتی ہے تو میں زیادہ تو جنگ فوڈیاں اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی لیکن سم ٹائم کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے تو پھر میں بنا لیتی ہوں میری بڑی بیٹی جو ہے وہ بڑے شوک سے کہتے ہیں بچے ابھی میرے بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو وہ اتنی فرمائشیں تو نہیں کرتے جو ان کی ماما کھا رہی ہوتی ہے وہی وہ کھا لیتے ہیں تو بس پھر ہم سارے جو ہیں میں میری بیٹیاں ہم کھا لیتے ہیں جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ میکرونی کے پیسز جو ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے کھا لیتی ہے تو بس پھر میں اس کے ساتھ اسے بیچ میں سے نکال کے وہ پیسز کھلا لیتی ہوں اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس طرح کا کھانا بنا ہوں یا جو بھی چیز بنا رہی ہوں اس طرح کی بنا ہوں کہ بچے بھی جو ہیں وہ آرام سے جو ہیں کھا لیں تب یہ میں نے یہاں پہ اس میں جو میکرونی ہے وہ ایڈ کر لی ہے اور میں اسے تھوڑا سا ہلاؤں گی اور پھر میں تھوڑا سا دم دینے کے بعد اسے اتار لوں گے یہ بہت ہوتی جو ہے نا اس کا وہ بن جاتا ہے میکرونی بن جاتی ہے بہت مزا آتا ہے اس کو کھانے کا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر کسی نے یہ بنانی ہوئی تو میں آپ کو فل ریسیپی جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ اس طرح کی بناتے ہیں آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اپنی جو ریسیپی ہے وہ مجھے شیئر کر سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا انسٹراغرام کا پیج ہے آپ وہاں پہ بھی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں وہ میں لنک جو ہے آپ کو چینل کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی تو یہ تقریباً میری جو میکرونی ہے وہ بالکل ریڈی ہو جانے لگی ہے تو ہاں بیسے تو سنڈے کافی زیادہ جو ہوتا ہے وہ بیزی ہوتا ہے کافی زیادہ کام ہوتے ہیں جو سنڈے کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں روز کا روز بلوگ ڈال سکو کوشش میں یہ ہوتی ہے کہ چلو تھوڑا تھوڑا سا جو کچھ ہے وہ ایڈ کر کے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے بلوگ بنانا چیزیں شیئر کرنا جو مجھے پتا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو دیکھنے والی ہیں یا جو لوگ سننا چاہتے ہیں یا جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ویڈیو بنا سکوں اور شیئر کر سکوں اور مجھے پرسنلی جب ٹائم ملتا ہے تو میں ڈیفرنٹ طرح کے بلوگ دیکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو بنا رہے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اچھی بات ہے کہ انسانگر بیٹھے کچھ نہ کچھ کرتا رہے اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی آلو کی ٹکی یہاں پہ یہ بیسن والی آلو کی ٹکی ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے ایم شور کہ کافی زیادہ لوگوں نے اسے ٹرائی کیا ہوگا اگر میں ساتھ میں نے چٹنی بنا لی تھی اور کیچپ تو یہ میں نے بنائی تھی تو اس کی بھی میں تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ بنا لی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو اچھا جی آج کا یہی میرا سنڈے کا سارا کا سارا دے تھا کہ یہی چیزوں کو بناتے کافی ٹائم ہو گیا اس کے بعد بچوں کا کام تھا اور باقی بھی میں جو چیزیں کروں گی وہ میں شوٹ کر لوں گی تاکہ نیکس ویلاغ بھی میں ایڈ کر لوں تو آج کے لیے آج کا ویلاغ یہی پہ میرا ختم ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو آپ ضرور 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 سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں